سبھی دوستوں کو رام رام نمشکار ساتھ سریع کال میں کریشن ملک منت ڈیری فارمی چینل کے مجدم سے سبھی پشو پالک بھائیوں کو آج جو میں نے خرا چارہ بھی جادہ اس کے بارے میں پھر سے آپ کو ایک جانگاری اس کی شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جو بھی میں چیزیں چارہ یاد لگا لیجیے یا کوئی سپلیمنٹ لگا لیجیے یوز کرتا ہوں پشو پالک بھائیوں کو اس کا پورا ریجلٹ بتانے کی کوشش رہتی ہے تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اب کے بارے انڈوجن کی جوار لگائی تھی جو کی میں نے پچھلے مہینے یعنی کہ اپریل دس کو جس کو میں نے بویا تھا اور اپریل دس کو بونے کے بعد میں نے اس کو میں جو ہے چھبیس سے ستائیس سے اٹھائیس جو ہے اپریل میں میں نے اس میں پانی لگا دیا تھا اور پانی لگانے کے بعد میں نے اس میں پانی کے ساتھ کیا کیا ڈالا تھا وہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر اس میں ویڈیو میں کر رہا ہوں تو میں نے جب اس میں پانی لگایا تھا تو میں نے ہلکا سا اس میں یوریا ڈالا تھا اور اس کے ساتھ میں میں نے اس میں ڈیمک کی دوا ڈالی تھی 505 جو کی میں کیونکہ کڑھی شارے بھائی میرے پاس کمنٹ بھی کرتے تھے کہ ہمارے خرید چارے میں یہ شمیشہ ہو گئی ہے تو اس کے لئے ہم کیسے گئے تو اس میں شمیشہ کیا تھا جیسے یہ پتیاں آپ اس پودے کی دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سوک گئی تھی یہ اوپر سے بھی ایسے سوک گیا جیسے یہ سوکھا ہوا ہے اور نیچے سے بھی اور تو وہ کرنے کے بعد بڑا اچھا جو اس نے گروہ کیا ہے لیکن آز تاریخ ہو چکی ہے جی بات کریں تو آٹھ مئی تو آٹھ مئی کو آج جو ہے میں اس میں اور کیا ڈالنے جا رہا ہوں وہ ساری چیز میں آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے دکھاؤں گا تو سبھی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں ہرے چارے کے بارے میں اور جانکاری لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور ہے تو یہ کچھ پود دیکھیں جن میں میں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہے بڑا اچھا جن ہونے گروہ کیا ہے لیکن سارا تو پردائک سار ہے نہیں تو کچھ نوٹریشن ویلو کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی تو آج میں اس میں کیا ڈالنے والا ہوں ڈالنے والا ہوں آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں بائیو ویٹیکس جو کی پی آئی کمپنی کی ہے ہنڈ ایمل کی میرے ہاتھ میں ہے اور اس کا کام کیا ہے پہلے اس کے اندر میں آپ کو کمپوزشن دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلفر میگنیشیم کیلسیم سوڈیم بورون آئیرن اور میگنیز کوپر جنگ کیونکہ جنگ کے ان سبھی کمپوزشن کی بات کرتے ہیں جیسے ہم پشو تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سپلیمنٹو کی ضرورت ہوتی ہے تقریباً دو دن میں اور یہ ایک مہینے کی ہو جائے یہ 28 دن کی یہ جوار ہو چکی ہے اور کوسس ہے اس میں 40 سے 45 دن میں یہ کٹ کی ہو جائے تو آج میں اس میں یہ ڈالنے والا ہوں کیونکہ یہ کام کیا کرے گی کیونکہ کیڑا جو اس میں لگ گیا تھا وہ تو پروبلم کور ہو گئی ہے لیکن اب اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں نیوٹریشن ویلیو کی کوئی کمی نہ ہو کیونکہ گوبر کی کھات بھی میں نے اس میں ڈالی تھی لیکن جلدی گروہ ہمیں کروانا یہ کوئی پیسٹیش ایڈ نہیں ہے میں بھائیوں کو بتا دوں کیونکہ میں پیسٹیش ایڈ کا کم بہت ہی کم اپیوگ کرتا ہوں اور اس میں میں یہ اس لیے ڈال رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے تھوڑا سا بلدر ہو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کی مٹی اب کی بار اٹھوائی ہوئی ہے تو نیوٹریشن ویلیو کی کمی کے کارن اس میں کوئی کمی نہ ہو جائے جلدی سے یہ گروہ کر جائے تو اس لیے میں جو ہے آپ کو یہ اس میں شپرے آج میں کروں گا اور پھر اس کی گروہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو تقریباً ساری جوار میری آپ ہیں دیکھ سکتے ہیں پچھلے سال جو میں نے لگائی تھی وہ بھی اسی پرکار سے جو میں نے تیار کی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں اچھی جو ہے کہیں کہیں اچھی گروہ ہے تقریباً مہینے کی ہے تھوڑا سا مٹی اٹھوانے کا بھی فرق رہتا ہے کیونکہ پہلے جو اس کی جمین تھی بہت اپ جاؤ تھی لیکن اب کی بار بھی میں نے مٹی اٹھوانے کے بعد خوبر کی خاد جوئش میں ڈالی ہے تو آپ سے بھی انہوں روض کروں گا کی اپنی جو ہے جمین میں گوبر کی خاد کنٹینو ڈالتے رہیں اور اب یہ جو میں اس میں سپری کروں گا اس کا رجلٹ میں آپ کو دکھا ہوں کہ کتنا جبردست آتا یہاں پر بہت سارے بھائی این پی کے کا سپری کرتے ہیں این پی کے میں تین ہی جو ہے شالٹ ہوتے ہیں بات کریں تین ہی کم پوزیشن ہوتی ہیں جو کی انیس انیس نمبر سے نام سے بھی بائی جشت کو جانتے ہیں لیکن اس کے اندر سارے وٹامینز ہیں اور اگر پودے میں کسی پرکار کے وٹامین کی کمی نہیں ہوگی تو پودہ اپنے آپ سے اچھے طریقے سے گروہ کر جائے گا ملٹی کٹ والی جوار یہ میں نے لگائی ہوئی ہے اس کے اندر تو اب میں اس کو جو ہے سپری آپ کو جو ہے اس میں کر کے دکھاؤں گا اور یہ اس کے ماترہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی آپ کو اس کے ماترہ لینی ہے تو اس کو اپن کیا ہے اس کو کھولا ہے ہنڈر ایمیل کی پیکنگ ہے اور ایک اکڑ میں اس پر لکھا بھی ہوا ہے تقریبا تقریبا یہ ایک اکڑ کے اندر دو سو سے دائی سو سے تین سو گرام اس کو ڈالا جاتا ہے لیکن جلدی گروہ کے لیے کوئی شیڈی فیکٹ نہیں ہے نیوٹریشن ہی ہے میں اس میں میں اس کو ایک بگے کے اندر جو میں نے ملٹی کٹ لگایا ہوا تھا اس کو پوری ڈال ہوا تاکہ اچھا ہے اس کا جلدہ ہے اس کا گول دیکھ لیتے ہیں پہلے کیسا یہ اس کا گول ہے جی ہے بلیک کلر کا یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس میں ڈالیں گے ہم پانی یہ دیکھیں آپ اور پانی کے ساتھ یہ جس طریقے سے نیچے جائے گا اپنے آپ سے یہ ہے اس میں ڈائیلوٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ سپرے گریں گے اس کا تو جی یہ یہاں پر کر دیا ہے اس میں سپرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سپرے ہونے کے بعد اس میں الگ ہی رنگا ہے جیسے ہمارے بوڑی کو یا پشو کو ہر ایک بٹامس کی جرود ہوتی ویسے ہی ہم نے جوہر میں بٹامس دے دیئے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں یہ آگے کیسے گروہ کر رہی گی سارے پارٹس کے میں آپ کو دیکھاؤں گا بھئی کیسا رہا ہے یہ اب کی بارنیا سیٹس جو جوہرک آیا تو ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ کے مادم سے بھی آپ ہمیں بتا سکتے کہ کہاں کہاں یہ بیج کس کس بھائی نے جو ہے بیجا ہوا اور کیسے گروہ چل رہی ہے